اب اس کبیر پرماتمہ کے نام پر کال کے بارہ پنس چلے اور انہی کا اتنا وستار ہو گیا ہے کہ کئی کروڑوں کی سنکھیا میں کبیر پنسی ہیں کئی کروڑ لگ وگ بیس کروڑ سے بھی زیادہ ہوں گے پورے ملاکر کے بھارت ورس میں کبیر پنسی ہیں لیکن ہے وہ نقلی سنتوں سے پرابت گیان یکت وہ گیان پورا نہیں انکا نہ ان کے پاس بکتی مارگ اب اسی انہی پنسوں میں سے ایک اور پنس پنس پہا ہے جس کو پارکھی سنت کہتے ہیں پارکھی پنس اب انہی جتنے کبیر پنس میں جو بیسک وہ کال سے پریاریت ہیں نام ان کے پاس یہ اتھارت نہیں ہے لیکن گیان ان کا بہت کچھ ٹھیک ہے پرماتمہ کبیر جی کو وہ میتو دیتے ہیں پرماتمہ کو مانتے ہیں اور ست لوگ سچ کھنڈ ان ستھانوں کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کا نام غلط ہے ان کی پوزہ کی ویدھی غلط ہے اپنے اتما ہوں جیسے آپ کسی کو یہ گیان ہو جا کہ اس وقتی کو یہ روگ ہے اور اس روگ کا ناس کرنے کی عوصدی ہے نہیں تو اس گیان کا لاب کیا اس کا کوئی یوز نہیں یہ بھی گیان ہو گیا کہ اس کو یہ روگ ہے اور اس کی عوصدی نہیں تو یہ ہمیں سب کو گیان ہو گیا کبیر صاحب کے اگمارک سے کہ ہم ست لوگ سے آئے تھے یہاں پھس گئے اور یہاں کا کال بھگوان ہے اس کو ایک لاکھ مانو سری دھاری پرانی نت خان کا سراب لگیا ہوا ہے تو ہم سبھی دکھی اس لیے ہیں کہ ہم ست لوگ نہیں گئی ست لوگ جانے سے ہمیں سکھ ہوگا لیکن ان کی جو سدھانت ویدھان ہے یہ سبھی کبیر پنتھی جو ہیں کبیر پرمیشورجی کو کیول ست گروہ مانتے ہیں پرماتمہ نہیں مانتے اور پرماتمہ کو ست لوگ میں نراکار مانتے ہیں اور وہی ارادہ سوامی والوں والی تھیوری کہ وہاں پرکاس ہی پرکاس ہے لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ وہاں آتما اس پرکاس میں گھومتی رہ دی ہے پرماتمہ پہلے گپت تھا پھر پرکاس بن گیا پرکاس اتپن کر دیا اس نے اپنی دعو نہیں تھا پھر اس میں سما گیا کچھ ایسے بھی بکواس کرتے ہیں بے تکی اس میں سما گیا پرکاس میں وہ پرکاس چیتن ہو گیا پرکاس کا ٹٹو چیتن ہو تھا بتا پرکاس تو پرکاس یہ اور پھر کچھ ایک تو یہاں تک اپنی من گھڑند کہانی بنا رہے ہیں کہ اس نے پرکاس کو پرماتمہ نے پھر پرکاس کو ایسے اچھاڑا جب پرماتمہ پرکاس میں مل گیا اچھاڑا کس نے پھر پھر وہ بوند اوپر دہ سے پانی کو اوپر اچھال دیں وہ آپ ہنزل میں مل جاتی ہیں تو جل میں ملی نہیں وہ بوند نیاری نیاری رہ گی ساری آتمہ بن گی وے اور پھر پرکاس میں گھومن رہ گی اس کا مطلب ہے جیسے مچھلی گھومن آگ رہے ہیں سمندر میں انہوں دھکے کھاویں تو وہاں پرکاس بھی پرکاس ہے اور وہ چیتن پرکاس ہے ایک ایک کی چھوڑی ہے باقیوں کی تو وہاں نو ہے وہ نراکار ہے بھگوان اور وہاں آتمہ الگ رہتی ہیں اس پرکاس میں جیسے مچھلی جل میں گھومتی رہتی ہیں ایسے دھکے کھاتی رہتی ہیں ایسے بھٹکتی ہیں تو یہ ٹٹو موکس ہویا کوئی بات ہوئی ہے تو اس طرح کی چھوڑی چلو یہ جو کبیرپن تھی ہیں یہ استیتو بھگوان کا مانتے ہیں کہ بھگوان ہے پرماتما ہے ستپرس ہے جیو بھین ہے ان کی بات کچھ ٹھیک سی ہے لیکن ان کے پاس موکس مارگ نہیں یہ تھارت گیان نہیں ستپرس کا جیسے ہم نے آم کے مہمہ کا گیان ہو گیا آم کے کی کتنا سوادشت پھل ہے اور اس کا بیج ہے نہیں بیج آم کے ستھان پر ببول کا بیج دیا اور آسا لگائیں بیٹھیں آم کی تو یہ ساری یہ بات بگڑی یہ تو دسہ ہے کبیر صاحب کے ان بارہ پنتھوں اور ان سے نکلی ہوئی انہیکو برانچوں کی اور ایک جو پارکھی پنتھ ہے یہ تو کتیے ناستک لوگ ہیں ان کا کیا بھی دھان ہے کہ ایک تو یک مانتے ہیں کہ جیو ہی پرماتما ہے بتاؤ جیو ہی بگوان ہے اور پھر کہتے ہیں دھان لگاؤ اور دھان کی انتیم اپ لبضی یہ کیا بتاتے ہیں کہ ویچار سن ہو جاؤ بیس یہ انتیم دھان کی پراغارتہ ہے اور جیو ہی بگوان ہے یہ تے ان کا گھان ہے اور ویچار سن ہو جانا یہ ان کا جھان ہے انت کوئی پوچھن والا ہو بھلے پرسو جب پرماتما جیو ہی بگوان ہے تو پھر ساتھ نہ کی اور یہ آسرم بنان کی یہ پوچھتک چھاپن کی کیا ہو سکتا رہ گی دو اکھر کی بات ہے کہ بگوان بگوان تو ہینی جیو ہی بگوان ہے بتاؤ کوئی بدیمان وہ ایک تیس بات کو سویکار کر لے گا اور اس نے بھی لاکھوں لوگ بکا رکھے مورخ بنا رکھے ایک ابھی لاس داس نام کا ایک یہ پارکھی سنت کہلاتا ہے بتائیں کوئی سنت کہتے آنے بھی سرماوہ انہیں ابھی لاس داس نام کا ایک سنت ہے الہاباد اور کئی ستھانوں کو اس نے آسر بنا رکھے ایک برہانپور نام کا ایک ستھان ہے سہر ہے اور وہاں اس پارک سدھانت کے بہت سے مہاتمہ رہے ہیں بہت پرانا ڈیڑ سو ورس پرانا وہ ستھان ہے اب ان کی کیا چھوڑی ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ کہتے ہیں عیسور پرماتمہ کوئی نہیں جیو ہی برم ارثات پرماتمہ یعنی عیسور ہے سرشتی کا کوئی کرتا نہیں ہے جگت کو یہ بینا عیسور کا مانتے ہیں یہ کہتے ہیں عیسور جب عیسور ہے ہی نہیں بھگوان ہے ہی نہیں تو یہ پرماتمہ پرماتمہ رہیت مانتے ہیں اس سرشنسار کو اور سرشتی کو یہ جیو کو پرماتمہ کہتے ہیں بتاؤ یا کوئی بات ہے جڑاسی عمر میں ان مپریڑنا ہوگی کیونکہ پچھلے پنکرمی پرانی تھے اور یہ جا فسے ایک سنت جو گفہ میں رہتا تھا اور چھ مینے میں یا دو مینے میں تین میں نو میں وہ گفہ سے نکلتا تھا کہ اس کا بول بالہ سنکے آدھی سنکرہ چاری جی وہاں جا بیٹھے جب وہ نکلا اس سے پرارتھ نہ کی جان سمجھ سمجھ آنے کی تو اس نے اٹھا پاتھ پڑا جی اس بولی آتما کو کہ جی بھرم ہے اب اس ہی ویدھان کو آگے پرچار کرنے لگے آدھی سنکرہ چاری جی جان سے ہندو دھرم کا یہ جو اتھان مانا جاتا ہے پراکاٹے مانا جاتا ہے تو اس میں یہ سب جگہ جا کہنے لگے اپنے گروہ جی کے ویدھان کو بتانے لگے تو اس میں بھی اتنے دیمان وقتی تھے انہوں نے کہا کہ ماتما جی جب جیو ہی برم ہے تو پھر ہم نہ کرنا کی رہے گئے ہم آپ پہ بگوان ہیں پھر کیوں دردر آپ اپنا پرچار کرتے پھر رہے ہو آپ بھی بگوان اور ہم بھی بگوان پھر ہمارا کرنا کی رہ گئے پھر اب یہ بات اس آدھی سنکرہ چاری ہے کہ بھی سمجھ ماغی بات تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بات تو جتی نہیں کیونکہ گروہ جی ان کے جیوی تھے اب اس ویدھان کو ساتھ لے کر چلنا گروہ پرمپرا تھی اس کی لیکن اپنی سوز بودھ سے پھر کہا کہ تم سری کرسن کی سری ویشن جی کی اور سری سنکر بگوان کی پوزہ کری گروہ یاد دیاء پرمات ماں کی تھی یہ دیاء بات سوکار ہو جاتی ہمارے پروز دوارہ تو آج کوئی رام نام ڈینیا نہیں پاؤ سارے ناستی ہو جاتے اب یہ بیج ایب بو رہا ہے یہ اب الاس داس نام کا کبیر پنتھی کواو ہے کبیر پنتھی کوا ہے اور کبیر صاحب کے بھی سارا گیان بتا تو یہ کال کا پکا دو موسیقی